آج ووک کرتے ہوئے میں میں ایک خیال آیا میں نے کہا آپ سے بات کیجئے یہ جو پارک ہے جہاں پہ میں ووک کرتا ہوں میں ابھی آپ کو اس کی کچھ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اس پارک میں ووک کرتے ہوئے میں نے کچھ چیزیں نوٹس کی اور وہ اوبزرویشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں دیکھیں ایک ہی پارک ہے ایک ہی اس کی ویسینٹی ہے ایک ہی قسم کی اس میں فیسلیٹی ہے جتنے لوگ بھی اس پارک میں آتے ہیں سب کا اس پارک کا استعمال مختلف ہے کچھ لوگ آتے ہیں ساتھ اپنے مکڈانلڈ سے کھانا لیتے ہیں اور یہاں آکے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں چپ کر کے بیٹھتے ہیں دو تین منٹ ویٹ کیا کسی کا اور چلے گے کچھ لوگ آتے ہیں وہ ووک کرتے ہیں پراپر طریقے سے and that's all وہ چلے جاتے ہیں کچھ لوگ بچوں کے ساتھ آتے ہیں جھولے اور بچوں کے ساتھ کھیل کے وہ چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ آتے ہیں ووک کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں جس ویڈیو بنانے ہیں فوٹو بنانے maybe ٹک ٹاک something like that کچھ نہ کچھ ایسا اور کچھ لوگ آتے ہیں ان کا کچھ مقصد نہیں ہوتا وہ ویسے ہی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہر انسان کا مصرف اس کا استعمال مختلف ہے جگہ ایک ہی ہے اسی طرح فون کا استعمال سب کا ڈیفرنٹ ہے کتاب کا استعمال سب کا ڈیفرنٹ ہے مثال کے دور پہ کچھ لوگ پڑھتے ہی نہیں کتاب کچھ لوگ لے کے صرف ریکٹ میں رکھ لیتے ہیں دکھانے کے لیے کہ میں پر کتابیں ہیں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ پڑھنے کے بعد بھی اس کو یاد نہیں رکھتے کچھ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے کچھ لوگ پڑھنے کے بعد اس کو یاد رکھتے ہیں اور کسی حد تک اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ میں نے پڑھا یہ اچھا ہے کوشش کرتے ہیں لائف میں اس کی وجہ سے کوئی شاید امپیکٹ آسکے کچھ لوگ صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں پھر اسے اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور بنا لیتے ہیں کچھ لوگ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو بھی بہتر بناتے ہیں اور اور لوگوں تک بھی معلومات پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کتاب کی بدولت اور کتابیں لکھتے ہیں بزنس موڈل بنا لیتے ہیں ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں ٹریننگ پروگرامز ریزائن کرتے ہیں اور اسے پیسے بھی کماتے ہیں اپنی لائف بھی بہتر کرتے ہیں اور لوگوں تک وہ پیغام پہنچنے پہنچانے کا باعث بھی بن جاتے ہیں آپ کے استعمال میں جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ آپ کے آفیسے ریلیٹڈ ہیں پرسنل لائف سے فیملی آپ ان کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں سوچیں اور ہمیشہ اپنے دن میں کم از کم بیس دفعہ یہ پوچھیں کہ جو بھی اس وقت میں کر رہا ہوں کیا یہ صحیح معنوں میں میرے ٹائم کا متبادل ہے صحیح استعمال ہے صحیح معنوں میں میرے وقت کی قیمت ادا ہو سکے گی یہ کام کرنے سے دنیا میں پیسہ واپس مل جائے گا صحت شاید واپس مل جائے علاج کرانے کے بعد دوست واپس مل جائیں کبھی بھی آپ کو آپ کا گزرابہ ٹائم واپس نہیں ملے گا سو اپنے ٹائم کو کبھی بھی یوزلس ایکٹیوٹی میں نہ ضائع ہونے دیں ہمیشہ اس کو یوزفل بنائیں پرڈکٹیو بنائیں مفید بنائیں اپنے لیے دوسروں کے لیے جتنا زیادہ آپ اس کا استعمال اچھا کریں گے نہ صرف آپ کی لائف بہتر ہوگی بلکہ آپ کے آس پاس لوگوں کی لائف بہتر ہوگی میں بھی آپ کے بعد آنے والی جنریشنز کے لیے بھی آپ کچھ کر جائیں